کانگریز جلاد ایچ آسیس سنگھ نے پترکاروں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ اکھل بھارتی کانگریز کمیٹی کی پدیش مہا سچی پرنکا گاندھی نے دیش مرمتہ شنکو کے لیے ایک ہزار بسے چلانے کی انمت باجپا کی یوپی سرکار سے مانگی اور سیبہ بھاؤ سے بسے یوپی بارڈر پر لگوا دی لیکن راجنیتی بدیشنا کے کارڈ ان بسوں کو تو نہیں چلایا گیا ساتھ ہی ہمارے پدیش ادیچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ناکی پدیش ادیچ کو گرفتار کیا گیا اور ہمارے جو کارکرتان ہیں نبے انہیں بھی غلط مقدموں میں فسایا گیا ہے اس لیے ہم راشپتی سے مانگ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں ہس چیپ کر ہمارے لوگوں کو جو فرجی مقدمے میں فسے ہوئے ہیں انہیں باہر نکالا جائے آج کی پرسوارتہ مانی ادیچ اجے کمال لیو جی کی رہائی کو لیکن ایک ہمارے لوگوں میں جو گیاپن دیا ہے کاشپتی مہدے کو اور ہمارے جو نبے کارکرتان ہیں جن پر مقدمے درج کی ہیں انہیں باہر نکالا جائے مقدمے درج کی ہیں آپ کو معلوم ہے کانگریش پارٹی سیوہ بھاہونا کے ساتھ ایک ہزار بشے سرمکوں کیے جہ رہے گئے مگر گرید ادیچ کو جیل میں لالا بلکہ نبے کارکرتان پر مقدمے درج کی ہیں سرکار جو سرکار آتما بکش کی گھنومتہ کانگریش پارٹی ادا کر رہی ہے اس سے جو سرکار کی بیوستاؤں کی کھوکلی جو بیوستاؤں ہیں ان کی جو پول کھل رہی ہے اس سے سرکار نے اس کو چھپانے کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے سب جو ناٹک رچا ہے اس میں اس پر راشپتی جی مہدے کو سنجان لی جی امروکل بولا ہے